لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی زندگی کے زمن میں کچھ اور باتیں آج آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ جنت میں کوئی رنج دکھ مسئیبت یا پریشانی نہیں ہوگی بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسررت راحت اور امن و سلامتی ہوگی جنتی لوگوں کا لباس باریک اور بھوٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی گوری عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی ابتدائی جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں جنت میں داخل ہونا ہی اصل فلاح اور کامیابی ہے اب ذرا قرآن حکیم کی ان آیتوں کو سورہ دخان کی آیہ نمبر 51 سے 57 تک اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے فی جناتی و عیون اور جنت میں ہوں گے کیسے باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے اور پھر حریر یعنی ایک باریک ریشم ہوتا ہے اور ایک دیبا یعنی یہ موٹا ریشم ہوتا ہے یہ اس طرح کی کپڑے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیز پورے اطولان اور بے فکری سے طلب کریں گے یعنی کسی چیز سے انکار ہونے یا کسی چیز کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا جنت میں لوگ موت کا مزا بھی نہیں چکیں گے بس پہلی زندگی کی موت جو آ چکی سوا چکی اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے جہنم کی عذاب سے بچا لے گئے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ذالکہ ہوا الفوض العظیم تو جنت صاف سترے اور خالص پانی یعنی دنیا میں تو آپ دیکھیں نا کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں خالص پانی تک دستیاب نہیں ہیں اور جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر ایک صاف سترہ اور خالص پانی دودھ شراب شہد اور وہ بھی نہروں کی صورت میں ایسا نہیں کہ کہیں تھوڑا سا ایک آتکواہ ہو نہ 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 نہرے بہرے ہی ہوں گی جن سے جنتی لوگ پیئیں گے جنت کی نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہیں گے اہل جنت کو اللہ تعالی تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے سورہ محمد کی آیہ نمبر پندرہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں مَثَنُ الجَنَّتِ الَّذِي بُعِدَرَ الْمُتَّقُرَ فِيهَا مَثَنْهَرٌ مِّمَّا اِن غَيْرِ آسِلْ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں یہ صاف اور سترے پانی کی اور پھر مزید فرمایا اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدل ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو اور صاف شفاف شہد کی وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی انہیں نیک اولادوں کو نیک آباؤ اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا سبحان اللہ کہ اگر ماباب ذرا نیچے کے درجے میں ہیں اور اولاد اونچے درجے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ماباب کو بڑھا دیں گے اولاد کے درجے میں اولاد نیچے ہیں ماباب اوپر ہیں تو اولاد کو بڑھا دیں گے کہ ماباب کے درجے میں آ جائیں درجہ کم نہیں کریں گے اس کی رحمت ہے درجہ بڑھا دیں گے اللہ اکبر تو نیک اولادوں کو نیک آباؤ اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے اور اگر ان کے باہمی درجات میں فرق ہوگا تو کم درجے والوں کو عالی درجے والوں کے پاس لے جائیں گے تاکہ جنت میں وہ سب خوش ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں سورہ تور کی آیہ نمبر اکیس اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے ملا دیں گے اور ان کے آباؤ اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے اور ہر شخص اپنے عامال کی عوض رہن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسندیدہ گوشت بھی ملے گا ہمارے ہاں جو لوگوں کو گوشت کا شوق ہے وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھی جنت میں گوشت کا انتظام ہے جی جناب بالکل ہے آپ فکر نہ کریں آپ محنت کریں آپ کا رب آپ کو جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں چھینہ جھپٹی کر کے خوشتبعی کریں گے جنتیوں کے خادم لڑکے اس قدر حسین و جمیل ہوں گے جیسے محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی اب یہاں پر جو حسن و جمال اللہ تعالی نے ان جنتی خادموں کا بیان کیا ہے یہ بات یاد رکھیں میرا بھائی کہ جنت جو ہے نا وہ ایک پاک جگہ ہے تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے تو اپنے ذہن سے وہ غلط خیال نکال دیں ایسے کچھ احباب مجھے ٹکرائے ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہے کہ وہ انہی آیتوں کو پیش کر کے اپنے گندے ذہن و گل رہے تھے میں نے کہا خدا کا خوف کرو کیا باتیں کرتے ہو اللہ کی جنت میں جہاں پاکی ہی پاکی ہے تم اپنا گند بھرا ذہن لڑاتے ہیں بہر آ رہا تو اللہ تعالی کی جنت ہے بہت خوبصورت ہے ہر چیز پاک ہے ہر چیز صاف ہے اللہ تعالی جو ہے سورہ تور میں آیہ نمبر بائیس سے آیہ نمبر چوبیس تک فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے تو من پسند گوشت ہے اب آپ سوچتے رہے ہیں وہ انعیت کرتا رہے گا سبحان اللہ اس نے یہاں قید نہیں لگا کہا جو تمہارا من پسند گوشت ہے کیونکہ کئی زمانے ایسے گزرے ہیں پہلے زمانوں میں ایسے کچھ جانور ہوا کرتے تھے جو اب نہیں ہوتے ہیں اب آنے والی نسل ہو سکتا ہے کچھ ایسے جانوروں کو نہ پائے جو ہم کھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ جو تمہارا من پسندیدہ گوشت ہوگا ہم تمہیں عطا کریں گے اچھا پھر مدید فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینہ جھپٹی کریں گے یتنازعون تنازع کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ فیہا کیسن تو شراب کے جاموں میں چھینہ جھپٹی کریں گے ایسی شراب جس کے پینے سے نہ بےہودہ گو ہوگی گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ سرزت ہوگا تو یہ شراب وہ ہوگی جس سے انسان بہکے کا نہیں نہ اس کے عوثان خطا ہوں گے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں محفوظ کیے ہوئے موٹیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے یہ سورہ تور کی آیا بائیس سے چوبیس تو جنت میں جو مقربین ہوں گے جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہوں گے ان کے لئے دو دو باغ ہوں گے جو نعمتوں کے لحاظ سے عام مومنین یعنی اصحاب الجمین کے باغوں سے افضل ہوں گے دونوں باغوں میں دو چشمیں ہوں گے ہر طرح کے لذیز پھل اور ریشمی مسندوں پر مشتمل بیٹھکے ہوں گے جنتیوں کی بیویاں جو ہیں وہ انتہائی شرمیلی پاک باز ہیروں اور موٹیوں جیسی چمکتی دمکتی خوبصورت صرف اپنے شوہروں کی خاطرداری کرنے والیاں ہوں گے جنتیوں کی بیویاں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ حسن و جمال انہیں عطا کیا جائے گا جو حسن و جمال دنیا کا ہے ہی نہیں وہ صرف جنت کا حسن و جمال ہے تمہارے میں اثر انہوں ایک نئے حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا جائے گا اور اس پیدائش کے بعد انہیں کسی انسان یا جنات کی بیویوں کو کسی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے میرے رب کی جنت جو وہ دے گا ان کو جو متقین ہیں جو پرہزگار ہیں جو تقوے والے لوگ ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا مستحق بنائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ